بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زائی کا ویدائشہ تو سپیشل ہے آج خوبانی کی چٹنی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں خوبانی لی تھی ڈائیسو گرام اور اس کو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو بھگو دیا تھا ہاف لیٹر پانی میں اور اس ٹوٹل میں چٹنی بنانے میں تقریباً ایک لیٹر پانی ہمیں درکار ہوگا اور املی تھی ہمارے پاس ڈائیسو گرام اور اب اس کا پلپ نکال لیا گیا ہے اور جی چینی ہے ہمارے پاس وہ بھی ہے ہاف کپ ہے اور نمک ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہے کٹیوی لال میچ ون ٹی سپون ہے بلیک پیپر اور ون ٹی سپون ہے اجوائن کا پاودر ہے اور ہے ون ٹی سپون بلیک سالٹ ٹھیک ہے یہ ہمیں چیزیں درکار تھی اور اب ہم بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں خوبانی کو ڈالا ہم نے بلینڈر میں جو سوفٹ ہو چکی ہوئی ہے اب بہت اچھی طرح یہ بلینڈ ہوگی جب سوفٹ ہو جاتی ہے تو بلکل ہمیں کوئی اس میں لمس نہیں چاہیے تو اس لیے ہم نے اس کو بھگو کے رکھا تھا ٹھیک ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے جو اس کے ٹیشوز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تو اب ہم اس میں ساری چیزیں ڈال لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام اجزار ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھا سا بلینڈ کریں گے یہ بنا کے آپ اس کو دیر تک کے لیے ماہ رمضان میں رکھ سکتے ہیں اور گھر کی بنی ہوئی چٹنی سموسوں پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزا دیتی ہے تو آپ اس کو مست بنائیے گا ضرور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھی طرح سمود ہو چکی ہے تو میں اس میں باقی کا جو پانی ہے وہ بھی ایڈ کر کے اس کو اور بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کوکوڑا ہے جب اس کے کوکوڑ جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ خراب نہیں ہوگی دیر تک آپ اس کو جار میں ایر ٹائٹ کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھئے جی یہ دوبارہ سے ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور اس کا ہمیں اس طرح سے پیسٹ جو حاصل ہو جائے گا اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کی اس کی کوکنگ ہوتی ہے وہ ہم اس کو کوک کریں گے اور بس یہ ریڈی ہے اور ویڈیو کو ٹیل اینڈ دیکھئے تاکہ ویڈیوز میں جو ہم سیکرٹ یوز کرتے ہیں کسی بھی ریسپی کا وہ آپ کو پتہ چل جائے اور میرے نیو سبسکرائبر کو تینکیو کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور اسی طرح آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیوز کو دیکھئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ جو ہے وہ چینل آگے کو بڑھ سکے تو اس کی کوکنگ ہوتی رہے گی جناب یہ دیکھیں بوائلی پوائنٹ پہ آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون جو ہے کون فلار لیں گے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ پانی ڈالیے اور اس سے اس کی تھکنس بہت اچھی ہو جائے گی اور سمودھ ٹیکچر کے لیے اس میں کون فلار ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ آپ ایڈ کر کے رکھ لیں جائیں گے اور جب تھنڈا ہوگا تو اور یہ اچھا ایک سمودھ ٹیکچر آئے گا تو آپ اس کو اپنے رمضان میں انجوائے کر سکیں گے اس مزے دار چٹنی کو بہت ہی اچھی اور مزے کی یہ چٹنی ہے اور آپ اس کا لطف انٹھا سکتے ہیں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی آپ اس کا مزہ دبالا ہوتا ہے فریش چٹنیاں بنائیں اور کھائیے اور فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ کو نیو ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی تو تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تھنکس فور ووچنگ موسیقی